بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے وزیراعظم عمران خان سویزلین کے شہر جنیوہ پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان دو روزہ گلوبل ریپیوجی فورم سے خطاب کریں گے جنیوہ میں پاکستان کے مستقل مندوب خلیل حاشمی نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم اقوام متحدہ کی قیادت سمیت عالمی راہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے معاون خصوصی زلفی بخاری سیکیٹری خارجہ سحیل محمود بھی وزیراعظم کے ہمراہیں وزیراعظم افغان مہاجرین سے مطالق پاکستان کے تجربات سے گلوبل فورم کو آگاہ کریں گے گلوبل ریپیوجی فورم روا صدی کا مہاجرین سے مطالق سب سے بڑا اجلاس ہوگا جی ہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سویزلینڈ کے شہر جنیوہ پہنچ کے وزیراعظم عمران حان دو روزہ گلوبل ریپیوجی فورم سے خطاب کریں گے جنیوہ میں پاکستان کے مستقل مندوب خلیل حاشمی سے بھی وزیراعظم عمران حان جو ہے ملاقات کریں گے اور ان کی جانب سے وزیراعظم کا استقبال کیا گیا ہے وزیراعظم اقوام متحدہ کی قیادت سمیت عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے معاون حصوصی زلفی بخاری سیکیٹری ہارجہ سحیل محمود بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں وزیراعظم افغان مہاجرین سے متعلق پاکستان کے تجربات سے گلوبل فورم کو آگاہ کریں گے گلوبل ریپیوجی فورم روح صدی کا مہاجرین سے متعلق سب سے بڑا اجلاس ہوگا امریکہ کا بھارت میں متنازع شہریت بلک احلام مظاہروں اور پریکٹاؤن پر عدی عمل شہریت ترمیمی ایک سے متعلق بھارت میں حالات پر گہری نظر ہے یہ کہا گیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سم کا کہنا تھا کہ مصحبی ازادی اور یقصہ صلوق کا احترام جمہوریت کے بنیادی اصول ہے بھارتی مظاہرین کے پر امن احتجاج کے حق کے تحفظ اور احترام کی اپیل ہے اکتار مد نظر رکھتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں امریکہ کا بھارت میں متنازع شہریت بلک کے خلاف مظاہروں اور پریکٹاؤن پر ردی عمل چاری ہے شہریت ترمیمی ایک سے متعلق بھارت میں حالات پر گہری نظر ہے امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں کہ مصحبی ازادی اور یقصہ صلوق احترام جمہوریت کے بنیادی اصول ہیں بھارتی مظاہرین کے پر امن احتجاج کے حق کے تحفظ اور احترام کی اپیل ہے امریکہ نے کہا کہ بھارت جمہوری اقدار متنازع رکھتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں اب روک کریں گے لاہورکہ محل نوال مراکہ مانگا منڈی پھول نگر جنبر پتوکی میں دھند کا راچ ہے قومی شہرہ پر رینالہ خورت اکارا ساہیوال چیچا وطنی میں بھی دھند ہے میا چننو خانے وال ملتان بستی ملوک لوہدران اور بہاول پور میں بھی دھند کا راچ ہے زفروال بہاول نگر اور گردو نواخ میں شدید دھند ہے حد نگاہ صفر ہو گئی ہے ننکانہ صاحب ناروال گجراند اور گردو نواخ میں بھی شدید دھند لاہور سے کالا شاک کاکو تک دھند حد نگاہ صفر میٹر تک رہ گئی ہے ملتان موٹروے ایم فائف ٹرافک کے لیے بند ہے ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق ملتان ویہاری اور گردو نواخ میں شدید دھند شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں دھند کے باعث لاہور سے خان کا ڈھوگرا تک موٹروے ایم ٹو بند ہے لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں محل نوال مراکہ مانگا منڈی پھول نگر جمبر پتوکی میں دھند کا راچ ہے قوم شاہرہ پر رینالہ خورت اوکارہ ساہیواز چیچا وطنی میں بھی دھند ہے میاچنو خانے وال ملتان بستی ملوک لوہدرہ اور بہاول پور میں بھی دھند ہے بہاول نگر زفر وال اور گردو نواخ میں شدید دھند کا راچ ہے اور حد نکاس صفر ہو گئی ہے دھند کے باعث لاہور ائرپورٹ پر پلائٹ آپریشن موٹل ہے دمام سے لاہور آنے والی پرواز ڈبل ایٹھری کا رخ اسلام آباد کے درخ موٹ دیا گیا کراچی سے لاہور آنے والی پرواز ڈبل ون زیرو ون کو واپس کراچی بھیج دیا گیا کراچی سے لاہور آنے والی پرواز ڈبل ون زیرو فائف کو ملتان بھیج دیا گیا لاہور سے دمام جانے والی پرواز ڈبل ایٹھ فور کو اڑان بھرنے سے روک دیا لاہور سے تو بیچ آنے والی پرواز فور ون زیرو کو بھی روک دیا گیا جی بالکل دھند کے باعث لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہے دمام سے لاہور آنے والی پرواز ڈبل ایٹھ تھری کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا ہے کراچی سے لاہور آنے والی پرواز ڈبل ون زیرو ون کو واپس کراچی بھیج دیا گیا ہے جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز ڈبل ون زیرو فائف کو ملتان بھیج دیا گیا ہے لاہور سے دمام جانے والی پرواز ڈبل ایٹھ فور کو اڑان بھرنے سے روک دیا گیا ہے لاہور سے دبائی جانے والی پرواز ڈبل ون زیرو کو بھی روک لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں رانہ سناؤلہ کی درخواستے زمانت پر سمات آج ہوگی عدالت نے رانہ سناؤلہ کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر درخواست پر کاروائی ملتوی کر رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جاسٹس چوہدری مشتاق احمد درخواست پر سمات کریں گے رانہ سناؤلہ منشیات کے مقدمے میں زمانت پر رہائی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے رانہ سناؤلہ کی جانب سے یہ استعداد کی گئی ہے کہ ان کی زمانت منظور کی جائے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں رانہ سناؤلہ کی درخواستے زمانت پر سمات آج ہوگی عدالت نے رانہ سناؤلہ کی وکیل کے پیش نہ ہونے پر درخواست پر کاروائی ملتوی کر رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس چوہدری مشتاق احمد درخواست پر سمات کریں گے رانہ سناؤلہ نے منشیات کے مقدمے میں زمانت پر رہائی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے منشیات کا چھوٹا مقدمہ درج کیا گیا زمانت منظور کی جائے رانہ سناؤلہ کی استعداد اسلام آباد میں میگا منی لانڈرنگ کیس پارک لینڈ کیس کی سماعت آج ہوگی عدالت نے عاصف علی سرداری فریال تالپور سمیت تیس ملزمان کو طلب کر رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ فریال تالپور کی آج یہ تساب عدالت میں پیشی کا امکان ہے میگا منی لانڈرنگ کیس میں پارک لینڈ کیس کی سماعت آج ہوگی عدالت نے عاصف علی سرداری فریال تالپور سمیت تیس ملزمان کو طلب کر رکھا ہے فریال تالپور کی آج احتساب عدالت میں پیشی کا امکان ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون میں جنرل کی مدت ملازمت سے متعلق کوئی شک موجود نہیں ہے سیکشن ٹو ڈبل فائف صرف آرزی مدت ملازمت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جنرل کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ قانون میں متعین نہیں ہے چھے ماہ میں قانون سازی نہ ہوئی تو حاضر سروس جنرل کو نیا آرمی چیف مقرر کریں گے نیا آرمی چیف صادر اور وزیراعظم کی سفارش پر مقرر کیا جائے گا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے چھے ماہ میں قانون سازی کی یقین دہانی کرائی ہے اب معاملہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا 43 صفات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان خوصہ نے دو صفات پر مشتمل اضافی نوٹ تحریر کیا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ میں جسٹس منصور علی شاہ کے لکھے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں تاریخ بتاتی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ طاقتور ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جنرل کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ قانون میں متعین نہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون میں جنرل کی مدت ملازمت سے متعلق کوئی شک موجود نہیں منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے پر قانون سازی کریں تفصیلی فیصلے کے مطابق وزارت دفاع کے صدر وزیر آزم اور کابینہ سے منظوری قانون کے بغیر بے معینی ہے آرمی ریگولیشن کا سیکشن دو سو پسپن جنرل کی مدت ملازمت میں توسیح کا اختیار نہیں دیتا سیکشن دو سو پسپن صرف آرزی مدت ملازمت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ معاملے کا ہمیشہ کے لیے حل نکالے آرمی چیف کی تنخواہ اور الاؤنس آرٹیکل دو سو تنتالیس کی زیلی شک چار کے تحت واضح ہونے ہیں عدالت حالیہ کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیح کے معاملے پر جاری تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے چھا ماہ میں قانون سازی کی یقین دہانی کرائی اگر شہ ماہ میں قانون سازی نہ ہوئی تو حاضر سرویس جنرل کو نیا آرمی چیف مقرر کریں گے نیا آرمی چیف صدر اور وزیر آزم کی سفارش پر مقرر کیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کا دورہ بہرین بہرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے وزیر آزم کا استقبال کیا شاہ بہرین نے وزیر آزم کو بہرین کا آلہ ترین سوال ایوارڈ عطا کیا وزیر آزم کی بہرینی قیادت سے ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تباتلہ خیال مشترکہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے شاہ بہرین کی دعوت پر وفت کے ہمرا دورہ کیا شاہ بہرین حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے وزیر آزم عمران خان کا استقبال کیا دونوں راہرماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی جس میں باہمی تعلقات کے فروغ پرتبات لے خیال کیا گیا اس کے علاوہ وزیر آزم نے بہرین کے بریہت سے بھی ملاقات کی بہرین کے حکمرانوں نے وزیر آزم عمران خان کے اعزاز میں زہرانہ دیا حمد بن عیسیٰ نے بہرین کی ترقی میں پاکستانیوں کے کردار کو سراہا دونوں ممالک کے درمیان تین مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے گئے دونوں ممالک نے وزارتی کمیشن کا اجلاس دوہزار بیس میں منامہ میں منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے دونوں ممالک نے حالیہ آسکری تعاون کے معاہدے کو خوشائن قرار دیا ہے وزیر آزم عمران خان نے پاکستانیوں کی کسیر تعداد پر مذبانی پر شاہ بہرین کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ حمد بن عیسیٰ کی حکومت پاکستانیوں کو روزگار کی مسید مواقع فراہم کرے گی انہوں نے بہرین کے شاہ اور ولی احد نے پاکستان کی دورے کی دعوت دی ہے جو دونوں رہنماؤں نے قبول کر لی ہے امریکی سینیٹر لنزر گراہم نے وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف اور جنرل کمر جاوید باجوا سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات افغان آمن عمل اور خطے کی صورتحال پر دبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم عمران خان نے امریکی سینیٹر لنزر گراہم کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاماڑیوں اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک سے بھی آگاہ کیا امریکی سینیٹر سے ملاقات میں وزیر آزم نے کہا کہ خطے میں امن خوشحالی اور ترقی کے لیے پاکستان اور امریکہ کی شراکتداری اہم ہے اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے پاکستان افغان عامد اور مفاہمت کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کرتا رہے گا وزیر آزم نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاماڑیوں کے ساتھ ملک میں بھی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک اپنا رکھا ہے سینیٹر لنزر گراہم نے افغان عامد عمل میں پاکستان کی مستقل میں حمایت پر وزیر آزم کا شکریہ ادا کیا اور خبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کو سراہا امریکی سینیٹر نے پاکستان کے جانب سے پاک افغان سرحد پر بار لگانے کے اقدام کو بھی سراہا امریکی سینیٹر نے جنرل ہیڈکوارٹر سراولپنڈی میں آرمی چیف جنرل خمر جعوید باجوا سے بھی ملاقات کی ملاقات میں علاقائے سیکیورٹی بالخصوص افغان عم نمل پر تبادلہ خیال کیا گیا مقبوضہ جمع کشمیر میں کرفی اور لاگ ٹاؤن مسلسل 135 میں روز سے جاری ہیں شہادتیں اور گرفتانیاں رکھ نہ سکی بھارتی جبر اور پابندیوں کے سامنے کشمیری سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہیں میں بھی انسان ہوں درد کی فریاد ہوں بکھری تقدیر ہوں جنت نظیر بادی میں جبری پابندیوں کرفی اور لاگ ڈاؤن بھارت نے حمالیہ کے دامن میں موجود خوبصورت وادی کو جہنم بنا رکھا ہے ایک کروڑ سے زائد افراد دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں دکانے کاروباری مراکز موبائل فان سرویس اور انٹرنیٹ سرویس بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہیں تعلیمی اداروں پر تعلیم پڑے ہیں مقبوزہ وادی میں شہادتیں اور گریفتاریاں نہ رکھ سکی میں بھی انسان ہوں درد کی فریاد ہوں بھارت کے مظالم اور پابندیوں کے سامنے کشمیری سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہیں کشمیری نوجوانوں نے متعدد بار رکاوٹیں توڑ کر بھارت کے خلاف مظاہرے کیے شہریت کا متنازع قانون نامنصور بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں پولیس نے مظاہرین پر بطری انتشدد کیا ہے موسیقی 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 شہریت کے متنازع بل کے خلاف احتجاج کرنے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے طلبہ پر پولیس کا بترین تشدد پولیس کے کریک ڈاؤن نے موڈی حکومت کے خلاف جاری مظاہروں میں جلتی پر تیل کا کام کیا احتجاج کا سلسلہ دیگر جامعہ تک پھیل گیا پورے بھارت میں طلبہ سڑکوں پر آگائے لکنوں کے کالش میں پولیس نے منتشر طلبہ کو گیٹ بند کر کے قابو کیا موسیقی حیدرابات میں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹری علیگرڑ یونیورسٹری اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ سے اسحار یکجہتی کے لیے مظاہرے ہوئے بھارتی پولیس کے جانب سے جامعہ ملیہ کے طلبہ پر بترین تشدد کی نئی ویڈیو سامنے آگئے دلی میں سکول بند کر دیئے گئے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علیگرڑ یونیورسٹری میں پھر پانچ جنوری تک چھٹیاں دے دی گئی ہیں بھارتی متنازع قانون کے حلاف قومی اسامنے میں قرارداد مضمت متفق کا طور پر منظور بھارتی متنازع قانون کے حلاف قرارداد وفاقی وزیر شفقت محمود نے پیش کی مقوزہ کشمیر کے اسی لاکھ مسلمانوں کو نو لاکھ بھارتی فوش نیجر غمال بنا رکھا ہے بھارتی انتہا پسند تنظیمیں مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہیں قومی سمنی میں قرارداد بھارتی قانون میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے بھارتی امتیازی قانون اقلیتوں کے حقوق کے منافع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت امتیازی قانون بیانالا قوامی قوانین کی بھی خلاف ورسی ہے قومی سمنی متفق کا طور پر بھارت کی امتیازی قانون کی مزمت کرتی ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ کوئی مائنس ون فارمولا نہیں حکومت پانچ سال پوری کرے گی بلاول پلی بارگن نہیں کریں گے تو وہ بھی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے یہ تیہیں آرمی چیف کی توصیح کے معاملے پر قومی سمنی میں تمام جماعتیں بور دیں گی تفصیلات کراچی سے علیاقت مغلقی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں کراچی میں ریلوے کیمپ آفس میں پریس کمفرنس کرتے ہوئے فاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا بلاول بٹو کو مستقل میں ناہلی سے بچنے کے لیے پری بارگنن کر کے رقم ادا کرنی پڑے گی میں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی مستقل میں کوئی سیاست نہیں دیکھتا دونوں ڈسکوالیفائی ہیں بلاول اگر پری بارگن نہیں کرے گا وہ بھی ڈسکوالیفائی ہے مریم پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کو جدید منیٹرنگ سسٹم لگا رہے ہیں ریلوے کے تمام مسائل کا حال ایمل ون کا قیام ہے وزیر اطلاع سندھ سید غنی نے کہا ہے کہ آئی جی سمیں تمام افسران کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے کوئی کسی کے احتیارات استعمال نہیں کر سکتا ہے آئی جی صاحب نے خادم حسین رند کو بری کاتیگری میں کیوں رکھا آئی جی سندھ کا ٹرانسفر پوسٹنگ میں قانونی طور پر کردار ہے اور وہ کردار وہ ادا کر رہے ہیں اس کردار میں کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے لیکن آئی جی سندھ کا اختیار اس وقت شروع ہوتا ہے جب محکمہ پولس میں آفیسرز کام کرنے آتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں صوبے سے بہار کسی آفیسر نے جانا ہو یا کسی اور صوبے سے وفاق سے کسی آفیسر کو آنا ہو وہ آئی جی صاحب کا اختیار نہیں ہے پچھلے سال کے آخر میں خط لکھا اور یہ کہا کہ یہ پانچ پولس آفیسرز ہیں ان کو وفاق کو واپس کر دیا اگر آئی جی صاحب کا اپنا اختیار ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو خود لکھتے کہ جناب یہ پانچ پولس آفیسرزز ہیں آپ کو بھیج رہے ہیں ان کا اختیار نہیں تھا انہوں نے صوبہ حکومت کو لکھا جب پہلے خط پر عمل نہیں ہوا تو آئی جی صاحب نے دوسرا خط لکھا پچیس دن بعد اور یہ کہا کہ ان پانچ پولس آفیسرززز کو واپس بھیج دیجئے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ عویس شاہ نے کہا ہے کہ وفاق کے باعث ٹرانسپورٹ کے منصوبے التوا کا شکار ہیں ریڈ اور ییرو لائن جلد شروع ہو جائے گی انکروچمنٹ سندھ حکومت نے ہٹائی ہے شیخ رشید نے نہیں منقامی اٹل میں نیچی ٹرانسپورٹ کمپنی کے افتتائی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفضو کرتے ہوئے عویس شاہ کا کہنا تھا ٹرانسپورٹ کے منصوبے فاقی جانب سے فنڈ فراہم نہ کرنے کے باعث التوا کا شکار کا شکار شکار ہے ریڈ لائن اور ییرو لائن کا منصوبہ جلد شروع کیا جائے گا ہم پبلک پرائیوٹ آرمیرشپ میں یہ چیزیں لانچ کرنے جائے ہیں پبلک پرائیوٹ آرمیرشپ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا شیخ رشید کو کراچی کا کوئی درد نہیں کیسی آر سے انکروچمنٹ سندھ حکومت نے ہٹائی ہے اور شیخ رشید خود غائب ہیں سانیہ پشاور کے شہدہ کو نہیں بلائے جا سکتا وہ ہمیں آج بھی یاد ہیں ہم سب سے دائی ضرور کریں گے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھ سے جہاں تک بن پڑے گا میں فائٹ کروں اس کیس کو اور یہ پرابلم میں ہی سالف کروں لیکن لیٹ اس ویٹ ہمیں پروپوزل کیا مل رہا ہے پھر یہ ڈسکشن میں آتی ہیں پاکے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا ہماری کوئی کمپنی فیورٹ نہیں جو بھی ٹرانسپورٹ لانا چاہتا ہے سندھ حکومت تعاون کرے گی مریب نواز کی پاسپورٹ واپسے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات ہوئی نیب آج بھی جواب جمع نہ کرا سکا جس پر عطالت نے چوبیس دسمبر تک سمات ملتوی کر دی ہے مریب نواز کی پاسپورٹ واپسے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جاسٹس سلے باکر نشفے کے سربراہی میں دو رکنے بینچ نے سمات کی ہے نیب کی جانب سے آج جواب جمع نہ کرایا گیا جس پر نیب کے وکیل نے مریب نواز کی درخواست پر جواب جمع کرانے کیلئے محلت مانگ لی ہے عدالت نے سفسار کیا ہے کہ نیب کو نوٹس جاری کیا گیا تھا جواب کیوں نہیں جمع کرایا گیا جس پر نیب کے وکیل فیصل بخاری نے کہا کہ آئندہ سمات پر جواب جمع کرا دیں گے ماظر ہے کہ مریب نواز نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ والد کی طبیعت خراب ہے انہیں دیکھنے کیلئے ملک سے باہر جانا ہے دہور ہائی کورٹ پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے اور ابھی آپ کو خبر دیں گی بٹخیلہ وزار پر متحدہ اپوزیشن کا احتجاجی مساہرہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے جی یو آئی فی اور اپوزیشن جماعتیں تیس کارکن بھی جوان نہ کر سکی ہیں مولانا فضل الرحمان کی پلانسی کے تحت بٹخیلہ میں جی جو آئی فی کی زیر استدارت اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے حلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں وفاقی اور صبائی حکومت کے حلاف شدید نارا بازی کی گئی لیکن کارکنان کی ادم دستیابی کے باعث مظاہرات جلدی ختم کرنا پڑا یہ یو آئی فی کے زلی امیر مفتی کفارت اللہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے وعدوں اور تمام طرح پالیسیوں میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس حکومت نے غریب عوام پر ٹیکس اور مہگائی سے جینا محال کر دیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو ہر صورت میں استیفہ دینا پڑے گا اگر استیفہ نہیں دیا گیا تو مالاکن ڈیویشن کے بعد وزیراعظم کی گھر کا گراؤ کریں گے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ خانے وال کی علاقے رینالہ خرد میں گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر موامر حاتون پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے اور چودہ سالہ بچے رزوان کے ہوا کا ڈراؤپس ان ہو گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اجازت آہر قادری کی اس ریپورٹ میں رینالہ خرد میں گزشتہ دنوں موامر خاتون پر ہونے والے تشدد اور اس کے پوتے کے اغواہ ہونے کا ڈراؤپسی ڈی ایس پی سرکرمیاں احسان اللہ اور ایسا چوست کرر رانہ ارسلان اور ان کی پوری ٹیم نے جتیز سائنسری بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئی چودہ سالہ رزوان کو اس کی پھپو کے گھر فیصلہ پاس سے برامت کر لیا رزوان جو ان دنوں میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا اور اس کے اگزیم بھی چاری تھی جبکہ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکر رینالہ خرد احسان اللہ کا کہنا تھا کہ یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کے خاتون پر بڑی خاتون پر تشدد کیا گیا اور اس میں ایک لکھا گیا تھا کہ بچہ ان کا وہ بھی اغواہ ہو گیا ہے بارہ تیرہ سالہ رزوان آج وہ بچہ برامت کر لیا ہم نے جو کہ اپنی ففو کے پاس فیصلہ بعد میں زیر تعلیم رہا ہے اور ریگولر سکول جاتا رہا ہے ففو بھی موجود ہے جنہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے پاس تھا اور بچہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ وہ ہیں کبھی اغواہ نہیں ہوا تھا اس بچے کے برامت ہونے کے بعد اس مقدمے پر سوالیاں نشان ہیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور بہت ساری کلیئر کرنے والی ہیں جو ساری تحقیق طلب ہیں کہ مقدمہ وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے اچھا وہ جو لوگ مار رہے تھے وہ اس کے عزیدی تھے ابھی تک بظاہر یہی بحسوس ہوتا ہے کہ وہ منیج کر کے بنائیں گی ساری نیسٹ ان کے خلاب کیا طور پہ ہی ہوتی یہ نہیں بتائیں گا اس میں ہم نے اس کو لیب میں جو آیا ہوئے فرانزکس لیب میں جیسے اس کا ریزولٹ آئے گا اس کے مطابق نیسٹ کانون کے مطابق کارنے والی ان کا ایک ایشو پلوٹ کا ایک ایشو چل رہا ہے اس لیے اور یہ جو تین سو دو والے مدعی کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے جو لکھا کہا گیا کہ جی تین سو دو کے جو ملزمان ہے وہ بیان دلوانا چاہتے تھے کہ مان جی سے ملزم اپنے حق میں ایسی کوئی بات سامنے لی آسکتا ہے گلگت بلدستان کی موجودہ صورتحال پر ایم ڈیو ایم جی بی کے مرکزی راہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس راہنماؤں نے کہا ہے کہ گلگت بلدستان کے عوام نے اپنی مرضی سے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا وہاں کے لوگ پاکستانی کہلوانے پر فاخر محسوس کرتے ہیں وفاقی حکومت گلگت بلدستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرے تفصیلات ساتھ آباسے کی اس رپورٹ میں گلگت بلدستان کی موجودہ صورتحال پر گلگت بلدستان کے مرکزی راہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس اسد نکوی کا کہہ رہا تھا کہ گلگت کی عوام نے خود محنت کر کے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا گلگت بلدستان کی عوام اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں گلگت بلدستان وہ ایک سرزمینے بے آئین ہے کہ جس کے عوام نے خود جدوجہد کر کے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا اور ان کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے خود یہ کوشش کی کہ وہ اس پاکستان کا حصہ بنے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر دو قومی نظریہ کی کوئی نمائنگی کرتا ہے کوئی علاقہ تو وہ علاقہ گلگت بلدستان کا ہے آغا علی نظری کا کہنا تھا کہ عوام کا مطالبہ ہے کہ گلگت بلدستان کو آئینی حقوق دیے جائیں جی بی میں انسانی حقوق نہیں ہے نہ ڈاکٹرز اچھے ہیں نہ اچھے ہسپتال ہیں تعلیم کی صورتحال بھی نہیں ہیں گلگت میں میریٹ کی پامالک کی جا رہی ہے جس کی پرزور مزمت کرتے ہیں جی بی میں ابھی جو انسانی ابتدائی حقوق کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومنز رائٹ ہے ابتدائی وہ بھی میسر نہیں ہے ابھی فیسلیٹس نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جی بی میں ہسپتالوں کے حالت تقریباً ساتھ ساتھ سال پہ لے کے جو بلڈنگز تھے وہ ابھی موجود ہیں وہاں پہ کوئی مشینری نہیں ہے وہاں پہ کوئی مناسب ڈاکٹرز وہاں پہ محسر نہیں ہے اسی طریقے سے ایڈوکیشن کی حالت آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو وہ بھی بہت ہی عجیب صورتحال میں ہے بہرحال آرام آرام سے عوام کے مطالبے سے کچھ فیسلیٹس وہاں پہ سامنے آ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جو چھوٹے موٹے فیسلیٹس وہاں پہ دے رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ہمارا جو مین مطالبہ ہے ہمارا جو جناب علی عوام کا جو مطالبہ ہے ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ جی بی کو مکمل آئینی حقوق دیے جائیں سی پیک کی اتتا جی بی سے ہوئی وہاں کے لوگوں کو سی پیک کی سہولیات نہیں مل رہی کیمرامین ملک نکاش کے ساتھ سعاد ابباسی روز نیس لامبا او جی ڈی سی ایل نے سندھ میں شیل گیس دریافت کرنے کیلئے ڈریلنگ آپریشن کا آغاز کر دیا او جی ڈی سی ایل کی جانب سے سندھ کی زلہ ہیدراباب نے پہلے شیل گیس یو سی ون کی ڈریلنگ کا آغاز چودہ دسمبر دو ہزار انیس سے کر دیا گیا ہے او جی ڈی سی ایل نے شیل گیس کے اس کوئن کے یو سی ون کو تکنے کی طور پر دو مراحل میں کھودنے کی منصوبہ بندی کی ہے ابتدائی مرحلے میں کوئن کو امودی سیکشن میں کھودا جائے گا اور زخائر کی جانچ پرتال کے بعد فریق آپریشن عمل میں لائے جائے گا زخائر کی جانچ پرتال اور فریق سے حاصل ہونے والے نتائج کی روشنی میں وسیع تقنی کی جانچ پرتال عمل میں لائے جائے گی جو اگلے مرحلے کا تعیون کرے گی جو کوئن کی افکی سیکشن کی کھودائی اور مزید فریق آپریشن پر مشتمل ہوگی یہ پہلا کوئن ہے جو کہ غیر روایتی شیل گیس کی تلاش کے لیے کھودا جا رہا ہے اور کمرشل ہائیڈرو کاربن پروڈکشن کے لیے فیل وقت اس کی کامیابی کے امکانات تقریباً دس فیصد کے لگ بھاگ ہیں اس کوئن کی مکمل انجام دہی او جی ڈی سی ایل عمل میں لائے گا واسرہ ہے کہ یو سی ون شیل گیس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے اور اس کا سب سے اہم مقصد متوقع شیل گیس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنا اور پاکستان میں شیل گیس کی پیداوار کے امکانات کا تاجون کرنا ہے پشاور ہائی کور کے باہر رکشے میں زوردار دھماکی میں پولیس حلکار سمیت گیارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں قریبی گاریوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ چار سے پانچ کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا اینی شاہدین کے مطابق دھماکہ زوردار تھا جس کے فوراں بعد زخمیوں کو ہسپتان منتقل کیا گیا دھماکی کے بعد پولیس کے اعلی حکام موقع پر پہنچ کے سی سی پیو کے مطابق دھماکہ بارہ بچ کر پانچ منٹ پر ہوا بم ڈسپوزل سٹیونٹ کے مطابق دھماکے میں چار سے پانچ کلوگرام دیسی ساحتہ بارودی مواد استعمال کیا گیا لاہور سے کراچی جانے والی جناح ایکسپریس کی تین بوکیاں پٹڑی سے اتر گئی یہ واقعہ لاہور ریلوے سٹیشن سے پانچ سو میٹر کی دوری پر پیش آیا ریلوے انتظامیہ نے غفلت برتنے پر اسسسٹنٹ انجنئر عبد الرحمن کے حلاف انکوائری شروع کر دی پاکستان ریلوے حادثہ روکنے میں ناکام ریلوے سٹیشن سے روانہ ہونے والی لاہور سے کراچی جانے والی جناح ایکسپریس کی تین کوچس پٹڑی سے اتر گئی جناح ایکسپریس لاہور سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو سے ایک بجھ کر تیس منٹ پر کراچی کے لیے روانہ ہوئی تو پلیٹ فارم سے روانہ ہوتے ہی کچھ ہی فاصلے پر تین ایکانومی کلاسیس کی کوچس ٹریک سے اتر گئی جس پر مسافروں نے کہا تکریبا تین منٹ سہورت کیا ہے تین بھوگیاں جو پٹڑی سے اتر گئی انتہائی دردرد ساری دنیا پرشان ہو گئی ہے شکر ہے کہ گاڑی ٹرین اُلٹی نہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے یہ بھوگیاں اتر ہی ہے وہاں خورار ہو گئی ہے یہ شیخ صاحب بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں یہ ایل ون بنانا انہوں نے ایل ون پہلے اس کو تو صحیح کریں ایل ون کی تو باز باز میں کریں ریلوے کی ناہلی ہے اگر اتنے اتنے کراہ چلتے ہیں کھیل کے میدان میں پاک شیلنکا سریس کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لیے قومی اور مہمان ٹیمز کراچی پہنچ گئے ہیں اس موقع پر فلک پروف سیکیورٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ پاکستان اور شیلنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ انیس دسمبر کو کھیلا جائے گا پاکستان میں ٹیسٹ کرکیٹ کا دس سالہ طویل انتظار ختم ہو چکا کرکیٹر کا شہر اقتدار سے روشنیوں کی شہر ڈیرہ قومی کھلالی کراچی پہنچ چکے ہیں شیلنکا ٹیم کی بھی کراچی آمد ہوئی ائرپورٹ پر موجود شہری مہوانوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے رہے کراچی ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات افیشل سمیت قومی ٹیم کو ہوتل پہنچا دیا گیا آئرلینڈرز کو بھی فول پروف سیکیورٹی فرہام کی گئے دونوں ٹیموں کے دھمکتے ستارے آج شام میڈیا کے سامنے چمکیں گے مکمل آرام کے بعد آج کھلالی سٹیڈیم میں پہنچیں گے ان ایکشن ہوں گے صبح دس بجے سے ٹریننگ سیشن کا آغاز ہوگا بارش سے متاثرہ راولپنڈی ٹیسٹ بے نتیجہ ختم ہو گیا تھا سیریس کے دوسرے اور آخری انتحان کے لیے دونوں ٹیمیں انیس دسمبر سے مددے مقابل ہوں گی قومی ٹیسٹ ٹکیٹر ٹیم کے کپتان اظہر علیج سمیت دیگر کھلالی شان مسود عصر چفیق بابر آزم فواد عالم اور محمد رزوان نے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم سے جوڑی اپنی یادیں شیئر کر دی ہیں سٹار کھلالیوں کا کہنا ہے کہ شریلنگا کے حلاف کراچی ٹیسٹ کو جیت سے یادگار بنائیں گے بیسٹ گراؤنڈ رہا ہے جسے کہتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ وہاں پہ بہت زبردست ہے وہاں جا کے کھیلنا ہم سب کے بڑی خوشی کی بات ہے جس طریقے سے ہمارے گراؤنڈ میں نیشنل سٹیڈیوم میں کرکٹ ہوتی تھی وہاں بڑے میچز دیکھیں جس سے ایک انٹریس پیدا ہوتا تھا میں نے بڑے یادکار میچز دیکھیں نائنٹی سکس ورل کپ کا دیکھا تھا ساؤت افریکا پاکستان کا آمیر سوہیل نے سنٹری کی تھی سکول چھوڑ کے گیا تھے ایک دیکھا تھا جس میں پاکستان انڈیا گیا تھا راجش چوہان نے شاید اس میں چھکا مارا رہا تھا مجھے وہ مجھے ایکزیکلی یاد نہیں ہے لیکن کافی انٹریسٹنگ مجھے ایک آخری اوور تک وہ گیا تھا ایک تاس این مجھے یاد ہے جس میں آسف بھئی نے سچنگ آؤٹ گیا تھا تو وہ میں اس ٹرینڈ میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا تھا بہت مزا آیا اس مجھے مجھے سبھائی کا اسپیل وہ یاد ہے مجھے آج بھی تو اسی طرح کراؤڈ نے بیٹھ کے چہر کیا اس مجھے کے بعد کلا بھی خلاب ہو گیا تھا میرا اتنا چیخ آدھا میں کچھ ہی دیر میں حاصر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ ساتھ رہے گا